1988 میں آئی تھی آمیر خان کی شروعاتی فلم قیامت سے قیامت تک عدت ناران کی آواز میں ایک گانا سب نے سنا اور گن گنایا تھا گانا تھا پاپا کہتے ہیں بیٹا بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا کچھ ایسا کام کرے گا لیکن مدھی پردیش کے حاکموں کے بیٹوں کو بڑا نام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا صرف پاپا پولٹیکس سے کنیکشن ہی کافی ہے ایم پی میں پاپا پولٹیکس زور مار رہی ہے گناہ سانسد جوتی رادیتیا سندھیا اور سیم شیوراج سنگھ کے بیٹے اپنے پاپا کے لیے پولٹیکس میں کود چکے ہیں 2018 کی ودھان سبح چناؤ آتے ہی ڈیموکریسی کے کچھ اور یوراج پتا کے نقشے قدم پر دکھائی دیں گے مدھی پردیش میں پاپا پولٹیکس چھوٹے سرکاروں کا دکھ رہا ہے چناؤی انداز کارتی کے چہان کے بعد مہا آرے من سندھیا کا سیاسی آگاز بلند ہو رہی وارسوں کی آواز مدھی پردیش میں ہونے والے ودھان سبح چناؤوں کے لیے پرچار احیان میں جوتی رادیتیا سندھیا کے بیٹے مہا آرے من سندھیا بھی کود چکے ہیں وہ اپنے پتا جوتی رادیتیا سندھیا کی ہر چناؤی سبح میں جا رہے ہیں مہا آرے من سندھیا ابھی مہیس پندرہ سال کے ہیں مہا آرے من سندھیا پریوار کی چوتھی پیڑی کے ہیں جو سیاسی پاری کا آغاز کرتی دکھ رہی ہے پردیش میں سیاسی بسات بچ چکی ہے بی جے پی اور کانگریس چناؤی سبح میں سب سے مضبوط مہروں کا استعمال کر رہی ہے تب ہی تو اس کڑی میں کانگریس پرچارہ بیان سمیتی کے ادھرکش جوتی رادیتیا سندھیا کے بیٹے مہا آرے من شنیوار کو کانگریس کے پکش میں محول بنانے کے لیے شیف پوری میں یوہا سموات کارکرم میں حصہ لینے پہنچے کارکرم میں آرے من پوری طرح سے راجنیتک رنگ میں رنگے نظر آئے اپنے پہلے سیاسی بھاشن میں مہا آرے من نے بجے پی پر حملہ بولتے ہوئے جھوٹ کی راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا مہا آرے من نے یوہاں کو امانداری اور نشتہ سے کام کرنے کا سندیج دیا اس دوران آرے من نے جوشیلے گیت گا کر کارکرطاؤں کا اتصاہ وردن کیا وہیں کانگریس مہا آرے من کی راجنیتی میں انٹری کو لے کر گول مول جواب دے رہی ہے ہمیں جوش سے کام کرنا ہے تو چلی میرے ساتھ گائیں آہ دیکھے زڑا آہ دیکھے کتنا ہے دم دم کے لکھنا قدم میرے ساتھی آہاں یہ کانگریس جو ہے ہمیشہ مان کے چلتی ہے کہ نوجوان جو یوگ ہیں اگر وہ ساماجے کاریوں میں سامنے آتے ہیں تو اس میں کوئی دوش نہیں ہے اور وہ اگر ساماج ایک جمعباری پوری پریپکتہ کے ساتھ نبھاتے ہیں تو ان کو اوسر ملنا چاہیے اور وہ چاہے سندیا جی کے بچے ہوں چاہے کسی اور کے بچے ہوں اگر وہ یوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سارویجینک جیون کو وہ اپنا یوگدان دیں تو ساماج کو انہیں اوسر دینا چاہیے جی ہاں مہا آرے من کے سیاسی میدان میں اترنے کے بعد ان کی تلنا سی ایم شیوراج کے بیٹے کارتکے چوہان سے ضرور ہوگی ہم آپ کو بتا دیں کولا رس اپچناف کے وقت ساتھ جنوری کو کارتکے نے اس کا مان سمحالی تھی راجنیتک پنڈت اسے سبحاوک مانتے ہیں کیونکہ مہا آرے من راجنیتک پریوار سے آتے ہیں وہیں بی جے پی مہا آرے من کو لے کر کچھ بولنے سے پشتی نظر آ رہی ہے جن پریواروں میں راجنیتک محال ہوتا ہے وہاں کشور بھی اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو یہ ان کا پاریوارک اور نجی ماملہ ہے لہٰذا اسے راجنیتک نجریے سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں اس کو جو کہیں کی ونشواد کی راجنیتی بھارتی جنتا پارٹی جس کا ویروت آرمب سے کرتی رہی پر جیو جیو بھارتی جنتا پارٹی ستہ میں آتی گئی تیو تیو وہ خود ہی اس ونشواد کا جس کو کہیں کی پرتیک بھی بنتی گئی اور اس میں گھوستی بھی گئی آج بھارتی جنتا پارٹی کے کتنے سارے نیتاؤں کے پتر یہاں ویدھائک ہیں کتنے سارے نیتاؤں اور منتریوں کے پتر ویدھائک بننے کی کتار میں ہیں سانسد اور تمام طرح کے چناؤں لڑنا چاہتے ہیں تو ایسی اس تھیتی میں اور مہا آریے من سندھیا اگر ان کے پتر کا سندھیا جو تیرہ دیت سندھیا کے پتر کا سہی نام میں لے رہا ہوں تو جو تیرہ دیت سندھیا بھی اسی ونشواد کی جس کو کہیں کی خوز تو نہیں اسی ونشواد کا پرینام ان کے پتا جی راجنیتی میں تھے تو وہ راجنیتی میں آ گئے مدھیپردیش میں کہلااش جوشی کے پتر سندھر لالپٹوا کے دت تک پتر منتری ہی ہے اوپرکاس سکھلے چا جو مدھیپردیش کے تینوں مکہ منتری جو رہے ہیں ان کے پتر ویدھائک ہیں اس کے علاوہ کتنے سارے نیتاؤں کے بھائی ہیں کانگریس کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے یہی استثتی کانگریس میں ہے کیا دگوی جائے سنگھ کیا کملنات کملنات کی جب یہاں تاج پوشی ہوئی تو اپنے پتر کو ساتھ ساتھ لائے اسی گاڑی میں گھوماتے رہے تو ایک اور جس کو کہیں کہ سنرائز ہوگا مدھیپردیش میں آگے پیچھے تو یہ یوں کہیں گے کہ دیموکریسی کے نام پر اس طرح سے پریوارواد کو بڑھانے کی جو پرمپرہ ہے دیش اور مدھیپردیش میں بہت پرانی ہیں اب لوگوں نے اسے اپنی نیتی مان کے سوئی کار لیا ہے پاپا پولٹیکس اس بار مدھیپردیش کے آگامی چناؤوں میں آکرشن کا کیندر ہو سکتی ہے کیونکہ مہا آرمن اور کارتکے کے علاوہ اور کئی آلہ نیتاؤں کے بیٹے بیٹیاں اس بار چناؤی سنگرام میں ہاتھ آجماتے دکھائی دے سکتے ہیں کچھ تو چناؤی جنگ میں سیدھے لڑتے نظر آئیں گے تو کچھ اپنے پاپا کا ساتھ دیتے ہوئے آگے کی سیاسی زمین تیار کریں گے اکھلیٹ سولنگ کی چینل نمبر ون بھوپا